نام ٹی کے پیرو نہیں ہو سکتی تھی اور بجٹ جو ہم آج پاس کر رہے ہیں وہ صرف ایک مہینہ اور بارہ دن کے لیے ہی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشنز میں جائیں گے مسیر سپیکر مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ جو رین ڈیمیجز سندھ میں ہوئے اور اسپیشلی ہمارے ڈسٹک میں ہوئے اس کے لیے گارمنٹ نے کوئی خصوصی فنڈز نہیں رکھے ہیں بجٹ میں اور وہاں کی حالات آج بھی ابتر ہیں بائیس لاکھ گھر ایک تخبینے کے حساب سے ٹوٹے تھے پاکستان میں جن میں اٹھارہ لاکھ صرف سندھ میں ہیں انفرائیسٹرکچر سارا ٹوٹا ہوا ہے سڑکیں بہ گئی ہیں لوگوں کی مومنٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے خصوصی توجہ ہمیں چاہیے تھی فیڈل گرمنٹ کی تو ریکنسٹرکٹ دی ٹھنگز جو بھی وہاں پہ ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے یہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی اور میں شکر گزار ہوں وزیراعظم صاحب کا کہ وہ خود چلے تھے اور انہوں نے خیرپور بھی گئے تھے ہمارے علاقے میں اور اور جگہوں پہ گئے تھے ان کو پتا ہے کہ کتنی کتنے ڈیمیجز وہاں تھے ہمارے ہائیویز کی حالت چاہے وہ انڈرس ہائیوے ہو چاہے نیشنل ہائیوے ہو چاہے بہران ہائیوے ہو اس وقت تو چلنے کے قابل نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کی ٹریفک ہے ہمارے پورٹس ہیں ساری ایکسپورٹس اور ایپورٹس وہاں سے ہوتی ہیں یہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتے کہ اس کو ریسٹور کیا جا سکے ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں اور ان اس بجیٹ کی جو مشکلات ہیں وہ ہماری پریویس ریجیم کے حوالے سے ہی ابتر ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم لوگ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے دیکھیں ساسی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمارے شہید بھٹو کو حکومت سے ہٹایا اور عید کی رات اس کو لڑکانہ سے گرفتار کیا گیا تھا حتیٰ کہ ان کا آخری دیدار بھی ان کی فیملی کو نصیب نہیں ہوا بہترما شہید ہماری ان کو یہاں شہید کیا گیا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہمارے عاصف علی زرزاری صاحب چیئرمن کو چیئرمن جو ہیں انہوں نے ان کا بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے جب وہ صدر ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ دو سو فیصد آرمی کی سیلریز بڑھائی تھی اور ڈیٹھ سو فیصد سیویلینز کی سیلریز بڑھائی تھی اور سب سے بڑی قربانی جو ہے فیفٹی ٹو ایٹ بی کی قربانی تھی جس کی وجہ سے آج اسیملیاں اپنے مدت پوری کر رہی ہیں غداری کے مرتقب ہوئے ہیں ہمارے سابق وزیراعظم جب اس کرائسیس کے ٹائم میں ہم آئی ایم ایف سے نگوشیٹ کر رہے ہیں اور ایجنسی سے نگوشیٹ کر رہے ہیں ان کی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے میں ان کو کنڈیم کروں گا کہ انہوں نے اپنی جہاں حکومتیں تھی پنجاب میں اور کے پی میں ان کے وزرائے خزانہ کو یہ ہدایت کی کہ آپ لکھ دیں جی آئی ایم ایف کو کہ ہم اس پہ اگری نہیں کرتے جس سے رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور آج تک یہ رکاوٹیں ہیں وہ تو بہت شکریہ چائنہ گورنٹ کو جنہوں نے ہمیشہ ہمیں آرے وقت میں مشکل وقت میں ہمیں مدد کی ہے آج برجیس صاحب نے ایک قصہ چھڑا بڑے سوالات تھے تو جان کی امان پاؤں تو میں بھی دو سوال کر ہی لوں سر جب یہ ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو اپنی منمانی کرتے ہیں ایک دو بہت بڑے ایشوز ہیں پاکستان کے لیے جو انہوں نے کیے ایک تھی انڈس ریور ٹریٹی اور کا کے لئے ایک کام تھا جس سے آج تک ہم متاثر ہیں ہمارے پاس پانی کم آ رہا ہے نہ کسی سے پوچھا نہ کچھ پتہ نہیں کیا کر کے انہوں نے جی ورلڈ بینک کے ایک اگریمنٹ کر لی اور ہم چھوٹے صوبے جو ہیں سندھ اور بلچستان بہت متاثر ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور مسئبت کھڑی کر دی وہ تھا ون یونٹ ون یونٹ بنایا گیا جس سے آج تک چھوٹے صوبے مطلب میرا خیال ہے کہ صوبوں کے درمیان ایک نفرت پھیلی جو شاید آج تک بھی ہے کہ جی کیوں ہم پہ امپوز کیا گیا ون یونٹ اس سے کافی ساری سوالات ہیں جو دو سوالات ہیں میرے اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا میں نے کئی دفعہ کسی سے پوچھا ہے کہ کیا یہ جب آتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں ایک تو ڈائٹنگ ففٹی ایڈ سے لے کے سکسٹی ایڈ تک کوئی کرسٹیٹیشن نہیں بنایا انہوں نے اکیلے سیری ڈکٹیٹر بن کے اور حکومت کی اسی طرح سے مشرف نے بھی یہ کیا زیاؤلگ نے تو اس سے بڑھ کے کیا کہ نوے دن کے لیے آیا ساڑھے گیارہ سال بیٹھا رہا اس سے جتنا آپ اندازہ کریں تیس پیتیس سال کے ٹوٹل پیریئرڈ ہوتا ہے اور اس ملک کو بہت زیادہ رقصان ہوا ایسے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے جتنے جتنے لاؤسز آپ کو ہوئے ہیں ہم ہماری پارٹی ماشاءاللہ جتنی قربہ نہیں ہماری پارٹی کے لیڈرشپ نے دی ہے جب بھی حکومتیں چینج ہوئی ہیں جب بھی ہم متاثر ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے ہم نے کبھی کسی سے کامپروائز نہیں کیا ہم نے کبھی کسی ادارے پر الزام نہیں لگایا انفرادی کیا ہوگا کہ زیولک نے یہ کیا ایوب خان نے یہ کیا مشرف نہیں کیا لیکن اداروں کی بات ہم نے نہیں کی اداروں کا احترام کیا ہے اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کا احترام ہی اس ملک کی بقا کی زمانت ہے ابھی حالی میں جو نو مئی کو ہوا ہے میرے خیرہ اس کی جتنی بھی شدید مضبط کی جائے وہ کم ہے سر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس ملک کی تین بڑی طاقتیں ہیں جو اس کو چلا رہی ہیں ایک اللہ پاک جس کے نام پہ انہیں یہ بلک بکل گیا تھا دوسرا وہ کونسٹوٹیشن جو شہید بھٹو نے اور اس وقت میں تمام بڑے اچھے لیڈرز نے دیا آپ کو جس جو آج بھی ہماری بقا کی اور سالمیت کی زمانت ہے اور تیسرا یہ عام فورسز ہیں اگر ہم اپنے اداروں کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے جو کچھ نو مئی کو ہوا ہے اس کی بالکل میں کھلیے دل سے کہتا ہوں کہ اس کی جتنی مضبط کی جائے بہت کم ہے انہوں نے سب حدود پار کر کے اور جو کچھ کیا ہے جناہ ہاؤس پہ اٹیک کیا ہے سارے جو وہ شہدہ کی چیزیں ہیں وہ ایک سیبر جیٹ پڑا ہوا تھا جسے ایم ایم آلم نے پتہ نہیں کتنے جہاز آ رہا اس کے انڈیا کے گرائے تھے اس کو تو اس تک وہ تباہ کر دیا تو میرا خیال ہے یہ ہائیٹ ریزن ہے اور مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بندے پہ ابھی تک کسی نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا ہمارے خلاف تو کوئی بیسی باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی اٹھا لیے جاتے تھے شہید بھٹو جیسے شخصیت کو کیا قصور تھا اس کا چھوٹے کیس میں سر ایک پرانی مثال ہے سر ونسٹن چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بیگ میٹنگ کی تو انہوں نے کہا جی کیا لاؤسس کیا ہے انہوں نے کہا لاؤسس تو بالکلی تباہی ہے تو اس نے ایک سوال کیا تھا is our judiciary intact تو انہوں نے کہا yes تو انہوں نے کہا we are not the losers اگر ہماری judiciary ہے اور یہاں بھی ہماری judiciary سے انچیک نہیں ہے ان کانٹیکٹ ہے ان کانٹیکٹ ہے آپ دیکھیں جو مثالیں ریسنٹ ہوئی ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس کس طرح ہوئی ہیں اور ایک بندہ آیا اس کو کہتے ہیں جی ویلکم good to see you here پھر کوٹ آتے ہیں تو پیشی کے وقت انہوں نے گاڑی میں پیٹھ کے جب بھی پیشی دی ہے مجھے تو یہ لگتا تھا کہ اگر یہ بسلہ زیادہ چلا تو شاید کوٹس اٹھ کے زمان ٹاؤن جنے جائیں گی زمان ٹاؤن جا کے وہاں پہ ان کو بیل دے کے آئیں گی یہ انفرادیت یہ تضاد جو ہے نا یہ کسی بھی کے لیے اچھا نہیں ہے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا اور دیکھیں کافی سارے issues ہیں سبارشید ضرف کارلی بھٹا کے کارسٹیشیر میں جو دیا تھا پرونشل اٹھانمی ہمارا ایک صدا کا مسئلہ رہا اگر پرونشل اٹھانمی ہم شروع میں دے دیتے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ منگلہ دیش بھی ہم سے نہیں جاتا منگلہ دیش کے جانے کی سبب یہ تھے کہ ہم نے پرونشل اٹھانمی ان کو نہیں دی اب بھی ٹائم نہیں ہے اب بھی ٹائم گیا نہیں ہے اب بھی ہم صدر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں یہ جو میں ضرور کہوں گا کہ جہاں اور ہی قربانی دی ہیں وہاں پہ نواز شریف صاحب کو بھی مزارت سہٹا کے ان کو بھی جل بھیجا گیا ہماری ساری لیڈرشپ جو بھی دو پارٹی ہیں ان کی زیادہ لیڈرشپ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ زرزاری صاحب کا کیا قصورت کا گیارہ سال اس کو رکھا گیا عدی فریال ہماری بہت محترم ہے ان کا کوئی قصوری نہیں تھا ان کو جل میں رکھا گیا مریم صاحبہ کو نواز صاحبہ کو رکھا گیا تو یہ ان چیزوں کو ریکرسیڈر کرنا پڑے گا اس کو جب تک ہم اس کی کر دیں گے اس کی ریکٹی فائر نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہلتے ہوتے رہیں گے یہ سارے سوالات ہیں شروع سے پاکستان آپ نے میرے بھائی نے لیا قتلی خان کی بات کی تو جناہ صاحب کی بات کیوں نہیں کی گئی جناہ صاحب کی موت کہاں ہوئی تھی کس حالت میں ہوئی تھی ایک ایمبولنس میں موت ہوئی تھی ان کی سب کو پتا ہے کیا اس کی کوئی انویسٹیکشن ہوئی ایسے ایسے کئی کئی واقعات ہیں جس کی انویسٹیکشن تو یقین ہوت ہوئی لیکن وہ سرفیس نہیں ہوئی وہ آئی نہیں کہیں لوگوں کی پتا پتا ہی نہیں چلا تو یہ سارے معاملات ہیں میں پھر گزارش کروں گا کہ پاکستان سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے منڈیٹ ہے سندھ کے ہم نمائندے ہیں اس کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے ہمیں جو نقصانات ہوئے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ساری کراپس خیرپورنسٹک کی خجور ایٹی فائی پرسنٹ ختم ہوئی تھی یہ سرکاری فگرز ہیں اس کے بعد ہماری کارٹن وہاں تباہ ہوئی لوگ بہت پریشان حال ہیں کم از کم ان کو یہ سپورٹ دی جائے کہ اپنے گھر تو بنا لیں جو روڈے رستے بنیں جو تباہ ہوئی ہیں وہی بن جائے تب بھی بہت بڑی بات ہوگی آپ کا بہت بڑا شکریہ شکریہ جی جی محترم